پنجاب کے پی کے بلوچستان اور سندھ کے مختلف شہروں میں سردی بڑھنے سے گیس غائب سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کے وائز کھانا پکانے میں بھی پریشانی سارفین بلو کی ادائیگی کے باوجود لکڑیاں جلانے پر مجبور کراچی میں بھی گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا گھرے لو سارفین اور کمرشل سیکٹر کو گیس کی قلت کے باعث دشواری کا سامنا گھرے لو سارفین کی طلب پوری کرنے کے لیے سندھ بھر میں سی اینجی سٹیشن گزشتہ پانچ دنوں سے بن پنجاب بھر میں شدید دھون نے دیرے ڈالیے جس کے نتیجے میں شہریوں کے معاملاتیں زندگی متاثر دھون کے باعث حدے نگاہ انتہائی کم ہو گئی اور موٹروے کو متعدد مقامات سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا جبکہ دیگر شہرہوں پر بھی ٹرافک کی روانی سس روی کا شکار تھنڈی ہواوں کے بعد سردی کی شدت میں بھی اضافہ شجاب آباد کے نواہی علاقہ میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف عدلیہ کے فیصلے پر ریلی نکالی گئی اس حوالے سے دیکھتے ہیں عوام کی رائے پاکستان میں سب سے پہلا اور غلط قانون ہے جس جج میں یہ فیصلہ بھی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے مفرس ہیں اور ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک کا خیر خواہ انسان اسے صدای موت جانے کا پر خیال ہے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ بہت زیادہ نائنصافی ہے ایک ایسا شخص جس میں چاریس سال ہمارے ملک کی خدمت کی ہے جس میں تین جنگیں لڑی ہیں جس بندے نے ہمیں اتنے بہرانوں سے نکالا ہے اس کے خلاف میرے خیال میں یہ صدا بالکل نامناسب ہے